رسول کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق عرض و سما رب العالی نے نسل انسانی کے لیے نمونہ کاملہ اور عصوہ حسنہ بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فطری طریقہ قرار دیا ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات زندگی قیامت تک کے لیے شعار و میار ہیں یہی وجہ ہے کہ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے یوم فلادت سے لے کر یوم رہلت تک کے ہر ہر لمحے کو قدرت نے لوگوں سے محفوظ کرا دیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کا واقعہ لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل صراط الحق کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوٹ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید رہیں اس سے نہ صرف آپ کے علم اضافہ ہوگا بلکہ آپ کو ایمان افروز واقعات اور قصوں بھری ویڈیوز دیکھنے کا بھی موقع ملے گا دوستو اس کے علاوہ ہم نے درود پاک کی دعا کا بندوبس کیا ہے اس لئے اگر آپ اس میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں اپنا نام لکھتیں انشاءاللہ آپ کو ہم اس دعا میں ضرور شامل کریں گے دوستو اس دنیا میں کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے ساتھ گندگی آتی ہے لیکن میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پاک و پاکیزہ تھے یعنی طہارت ہر طرف تھی اور آنے کی خوشبو اتنی پھیلی کہ پورے شہر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشبو پھیل گئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور آنٹ ساتھ جڑی ہوتی ہے اور باہر اس کو کٹا جاتا ہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی اس موقع پر دائی شفا بن تیسد جو کہ عبدالرحمن بن نوف کی والدہ بھی ہیں وہ دیکھ کر پکار اٹھی کہ یہ بچہ کون ہے اور اتنا پیارا بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے دوستو پیدائش کے بعد جب دائی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس لٹایا تو دس پندرہ بیس منٹ بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروٹ بدلی اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھا اور سجدہ شکر میں چلے گئے اور طویل سجدہ کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ نماز لے کر آ رہا ہوں اس کو چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا کیونکہ نماز پڑھنے میں ہی پھلائی ہے اور اسی میں انسانیت کی فلاح بھی ہے اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اپنے ایک بازو کو نیچے رکھا اور دوسرے بازو کو بلند کر کے شہادت کی انگلی سے پورے اردگرد کی طرف اشارہ کیا تو پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا دوستو یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی حیران و پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کیا بچہ ہے جس کے اندر پیدا ہوتے ہی اتنی کرامات ہیں دوستو اس کے بعد یہ ہوا کہ گھر کی چھت پھٹی ایک بادل گھر میں داخل ہوا اور پورے کمرے میں دھن چھا گئی یعنی کہ کوئی کسی دوسرے شخص کو نظر نہیں آ رہا تھا تو آواز آئی کہ اس بچے کو مغرب مشرق ہر جگہ پر پھیلا دو اور ہر جگہ کی سیر کرواؤ اور یہ پیغان دو کہ جو ان کے راستے پر چلے گا اسے منزل ملے گی اور جو ان کے کہنے پر عمل کرے گا وہی فلاہ پائے گا ساتھ ہی ایک اور آواز آئی اور آواز آئی کہ اسے آدم کا اخلاق دو شیس کی معرفت دو نح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اور اسماعیل کی قربانی دو اور آواز دی گئی کہ اس کو تمام نبیوں کی صفات دے دو جو صفت جس جس نبی میں تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل کر دی گئی یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماں کی کوک سے باہر آئے تو ان کے سینے میں وہ تمام باتیں پہلے سے پیوز تھیں اور پہلے سے ان کو وہ تمام باتیں معلوم تھیں دوستو اس کے علاوہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار صفات بیان کی ہیں اور بہت سی صورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بیان فرما دی ہیں یعنی کہ اللہ تعالی نے یہ پیغام اس دنیا کو دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات پر جو بھی عمل کرے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ عمال اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور صرف اور صرف جہنم ہی ہے دوستو جیسے اللہ تعالی کے مقام کو کوئی شخص محنت کرنے کے باوجود بھی نہیں جان سکتا کیونکہ کوئی اللہ تعالی کے مقام کا تعین ہی نہیں کر سکتا ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہماری اتنی بس ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالی کی فضیلت کا تعین کریں اسی طرح کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی کوئی حد مکرر نہیں کر سکتا اور کوئی جتنی مرضی محنت کر لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصاف نہیں بتا سکتا اس لئے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کا تقاضی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں جو احکامات ہمیں دیئے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اللہ کی عبادت کریں حمد و سنہ کریں اور اپنی جو دو دن کی زندگی ہے اسے راہ خدا کے لئے وقف کر دیں پھر دیکھئے کیسے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا آپ کی زندگی میں اتمنان آئے گا اور آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں جتنی مشکلیں ہیں وہ تمام حل ہو جائیں گی کیونکہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کو خوشیاں نصیب کر دے گا دوستو جیسے ہمارے حالات ہیں دوستو اس امت نے وہ تمام کام کیے ہیں جو اس سے پچھلی امتوں نے بھی کیے لیکن ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا لیکن کیا وجہ ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ ابھی بھی اپنی رحمتیں برسا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب نہیں نازل کر رہا وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ہم ابھی تک عذاب سے بچے ہوئے ہیں دوستو کوئی نبی رخصت ہوتے ہوئے اپنی امت کے لیے نہیں رویا لیکن میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے اور اپنی امت کی شفاعت کی دعائیں مانگتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پکارتے رہے کہ میری امت میری امت میری امت دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رہلت فرماتے ہوئے ہم نے پیغام دے گئے کہ تم ایک نماز کو نہ چھڑنا اور لوگوں پر ظلم نہ کرنا یعنی مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا اور ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا لیکن دوستو آج ہم خود اگر اپنا معاینہ کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو باقائدگی سے نماز پڑھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سنت پر عمل پیرا ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف لفظی محبت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اپنے عمال سے اپنے کردار سے اور اپنے افکار سے بھی محمدی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک سچا مسلمان بنائے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور ہمیں اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق قطع فرمائے تاکہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اسے اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے تاکہ ان کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ پتا چلے اور ان کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ